آپ مری ہیں ستی ہیں عباسی ہیں پوٹواری ہیں یا کوسار کے ہیں ملو یہ بھی آج کل بڑا سننے کو مل رہا ہے کہ کوسار اور پوٹوار پوٹوار اور کوسار ملو میں ٹھیک ہے باقی ساری باتوں سے اختلاف کچھ چیزیں تلق بھی ہوتی ہیں لیکن پوٹوار اور کوسار کا نام استعمال کرنا میرے حساب سے بھی غلط ہے تو یہ آپ کے در کے ہیں ملو کی باعث آئے تھے یا یہی کے تھے میں پاکستان کو جی نہیں پاکستان میرا ہے ہمارا دیرہ تیس سال سے مری میں ہے تو وہاں پہ جو دکان والے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ تیس سالوں میں ماری اس سے کوئی مو ماری ہوئی ہے میں تو پورے مری میں اپنے کونیں دیئے ہیں میں تو مری کی سب سے مجد بنائی ہے اچھی اور پیاری اور بھی ہیں اللہ پاک نصیب ہے تو اللہ کا گھار رہے ہیں میں نے وہاں پہ جو مام مجد رکھا ہے اور مری میں جو اپنے بندے رکھے ہیں وہ بھی مری کے رکھے ہیں تاکہ ان کو فیدہ ہو اور جب میں جاتا ہوں وہاں پہ پورے علاقے کو اپنے کو کھانا دیتا ہوں مری اور ہم ایک ہیں مارا تو ان سے والد دادے پر دادے سے تلک آ رہا ہے اور الحمدللہ آج تک ایک عباسی سے بھی نہیں خراب ہوا عباسی بہت غیرت مند قوم ہے وہ ان کو نہیں مانے گی وہ خود بہت سمجھ دا رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ انہیں ڈریک لڑایا جا رہا ہے ان کا منحجوز کیا جا رہا ہے وہ میرے بھائی ہیں عباسی انشاءال جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے پھر کیوں جوڑا جا رہا ہے کئی کہہ رہا ہے آپ کی لوکیشن ٹریس ہو گیا ہے کئی کہہ رہا ہے کراچی سے فلائڈ لیا ہے ساتھ قاتل بٹھا ہوا تھا کئی کہہ رہا ہے جی فنڈنگ تھی جو باہر دو قاتل بٹھ ہوں ہیں وہ فاروق کی مرضی سے بٹھ ہوں ہیں ان کی خود ویڈیو اٹھا کے دیکھا مجھے ایک کریڈٹ تو دینے ستی میں نے گٹھے کر دی اب وہ گٹھے تو ہو گئے نا میری وجہ سے اللہ جانتا ہے میں اس کیس میں بھی گنا ہوں اور انشاءاللہ اللہ پاک حسابت بھی کرے گا جاز میں چلیں یہ تو اب میں انڈر ٹریل میں کیا بتا ہوں جاز میں تو چھے سو سات سو بندہ ہوتا ہے میرے خیال میں انیس سو والا بھی ہوتا ہے پانچ سو والا بھی اس میں جاج بھی بیٹھے ہوں گے اس میں بیروکریٹس بھی بیٹھے ہوں گے اس میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے اس میں وکیل بھی بیٹھے ہوں گے اس میں آرمی آلے بھی بیٹھے ہوں گے کہ وہ سارے میرے جاننے آلے ہوں گے ایک بات ہے نا اچھا چلیں ٹھیک ہے وہ تو چلیں اللہ پاک خیر کرے گا عمر ستی آن رکاٹ آپ کیمرہ لے جائیں آپ اس کا انٹرویو کریں وہ آکے انٹرویو میں کہہ دیکھے کہ وہ ابھی نیسٹ نازم کا لیکشن ام اے کی تیاری نہیں کر رہا ام پی اے کی نہیں کر رہا تو میں سمجھوں گا وہ ماجر ستی کی فیملی کا مخلص ہے وہ اپنے لیکشنوں کی تیاری کر رہا ہے اس کو میں نے بتایا کہ رمان نے پیسہ اور اتنا ان کو موقع مل گیا کہ وہ اب ستی ستی کھیے رہے ہیں حالانکہ ستی قوم بھی اندر سے میرے ساتھ ہے جب ان کے بندے کچاری کھڑے ہوتے ہیں تو آدھے میرے ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ کچاری سے یاد آیا بڑی ہوتنگ ہوتی رہا میں تو ایک ہوتنگ کا خاص ذکر کروں گا لیڈیز نے ایک اوپر آپ کے اوپر ہوتنگ کی اور کافی وائرل وہ ہوتنگ ہوئی یا وکیل تھی وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ لیڈیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے میں تو انٹرویو میں کتنے وقت آ چکا ہوں کہ میں لیڈیز کے بارے میں کوئی جواب نہیں دوں گا جس نے بھی اٹھنگ کیا وہ میری بہن ہے میں ان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں کہوں گا کافی سکت اس لفظ انہوں نے استعمال کیا آپ کے خلاف کرنا ہے دے جی ان کو بھی ہائیپر پانا میں نے سنا ہے میرے کسی دوست بھائی نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی ہے لیکن وہ عورت ذات ہے تو میں اب ان کو کیا کہوں کچھ بھی نہیں آپ بھی لالج دے نا آپ کے حق میں بیٹھ جائیں مجھے تو یہ مدعی تو روز بیچتا ہے کبھی پندرہ کروڑ دے دو کبھی بارہ کروڑ دے دو آپ کا نام نکال دیں گے ثبوت ہے آپ پر پاس اس چیز کا ثبوت کہ چاہیے جی جو کال پر بات ہوئی ہے میں تو ریکارڈ نہیں کرتا میں تو کام نہیں کرتا ریکارڈنگ اللہ تو میرے میں وہ آئی نہیں نہیں ہے میں تو فیملی علا بند ہوں میں تو نہیں کرتا کال ریکارڈنگ والا ستا ہوں نہیں میں بتایا کہ اچھا میرے پاس ایک ثبوت ہے اگر آپ چلائیں تو میں آپ کو فیارہیں دکھاتا ہوں جو عمر ستی اور عرشہ ستی پہ ہوئی ہیں عرشہ ستی تو اس کو مشہور ہے اب بھی آپ ایک منہ صبر کر جائیں آپ کو میں آن ریکارڈ انٹرویو آپ نے سمال کے پھر رکھنا ہے اب بھی اللہ جنرل نصیب کرے ماجر ستی کی فیملی کا کیس کہ عرشہ ستی اس کے بچوں کی جدات کھا گیا یہ جو مدعی بنا ہوئی نا چاچا یا پس میں بولتے نہیں تھے نراستے اس کی تو لاتری سمجھو نکل گیا اور یہ بھی قتل میں کرتا شامل لو بات سمجھیں ابھی تو اس کے بچوں کی جدات کھا گیا وہ کیس ابھی نکلنا ہے راجہ ماجر جو تھا وہ بیسیکلی بنمارش انسان تو نہیں تھا میں نے تو جب بھی ملا میری ملکاتیں تھیں دو چار شیخ راشی شپیق صاحب کا انہوں نے انٹرویو مجھے کروایا تھا شیخ راشی صاحب بھی بڑے اچھے دوست ہیں لیکن انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ صبح صبح ان کی فون آئی کہ جی ملک صاحب آپ پہنچ گئے پھر دو چار ان سے اور ملکاتیں تھیں بیرگے میں تو ایک بار جھم میں مجھے ملے ہم کافی ٹائم بیٹھے لے مجھے نہیں لگتا کہ راجہ مجد میں وہ ایک ہوتا ہے نا ماجر ستھی میں وہ والا ایک سین ہوتا ہے کہ بندہ یار بنمارش ہے یہ بندہ قبضہ گروپ ٹائپ ہے تو کیوں مارا گیا میں تو کہتا ہوں کہ وہ شریف حادمی تھا اس کا کسی قبضہ گروپ سے تلق نہیں تھا وہ تو بہت نیک بندہ تھا جی میں تو خود مانتا ہوں اس بات کو دیما لے جاتا تھا بلکل میرا بھائی تھا میرا دوست تھا میں بتایا رہا ہوں کہ کیس بلکل ایک رات میں تبدیل کیا گیا ہم میری بات سمجھ رہے ہیں کیس میں میرا نام نہیں میرا ذکر نہیں وہاں سے عبدالعیمان سے ملکات کر کے آتے ہیں وہاں سے بوری بوری گاڑیوں بھی جاتی ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہوا تھا آپ کیوں فوراں پاکستان پہنچ گیا جب باہر تھے پانچھے مینے گزارتے ہو سکتا ہے کیس کی حقیقت سامنے آ جاتی تو انہیں آ کے یہاں پر کوئی دسپندرہ تاریخ ہیں اتنا فساد رولہ بن گیا ہے جو مرضی ہو جائے مجھے جو مرضی سزا ہو جو مرضی ہو میں آ کے کیس فیس کروں گا مجھے اپنے عدلیہ پر پورا یقین ہے سب پر یقین ہے میں کیس فیس کروں گا باقی دنیا میرے بارے میں جو مرضی کہتے رہے میں کوئی بتایا سوشل میڈیا میں تو میرے خلاف فیصلہ کب کا سنا دیا ہوں لوگوں کہ یہ ہے وہ ہے لوگوں کو بات کا پتا نہ کچھ ایک بندہ بھی وہ میں علف قرآن اٹھا گیا پتا ہے نمیش کیس کے پیچھے وہ نہیں بتائے گا کبھی بھی ڈی ایس پی صاحبہ پتہ نہیں فلان پڑے عجیب سا گندہ سا نعرہ لگ رہا تھا میں تو نہیں کہہ سکتا بیوروکریسی پہ نعرہ لگ رہا ہے اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پولیس کے بندے خریدے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ڈر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف جو ویریفکیشن ہو رہی ہے اس میں ویک پوائنٹ ہے تو آپ اس بات سیگری کرتے ہیں یہ تو ہمیشہ وہ کہتے رہیں گے جو بھی چیز نظر آئے گی کہ اس کے پیچھے سے پیسہ لگا ہے کل تو کوئی بھی ہوگا تو یہ کہیں گے یسین بھائی جس طرح وہاں پہ انہوں نے پولیس کو گھلیاں دی ججوں کو گھلیاں دی ان کے خلاف نعرے بادی ہوئی پولیس کی آزد سروس گاڑی کے اوپر چاڑ گئے آپ اپنا تجبہ بتائیں کہ یہی کام اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے بندوں سے مجھ سے ہوتا تو مجھ پہ اسی ٹیمپ سیون ایٹی ہے مجھ پہ تو میڈیکل کیمپ لگانے میں الیون ایٹی ہے لگی درشتگردی اور اس کیس میں درشتگردی نہیں لگی پولیس میرے ساتھ ہے وہ پولیس کی گاڑی میں چاہ رہے ہیں پولیس سالوں کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو گندے جنور سے ملا رہے ہیں اس پہ کوئی افیار نہیں ہوئی ابھی تک میں نے میڈیکل کیمپ لگایا دعائیاں دیں مجھ پہ ایک گنٹے کے اندر افیار ہوگی